بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ خیر خیر نہ لو چنگی بھلے ہو جی ٹھک تھاک ہو اور میں جی بلکل ٹھیک ہوں ہوں اور شکر الحمدللہ عید جو اچھے سے گزر گئی ہے اچھے نہیں بہت اچھے سے گزر گئی ہے کیونکہ اس عید پہ اتنا انجوائی کیا اتنا انجوائی کیا ہر طرف سے اتنی دعوتیں تھیں اصل میں ہر گھر میں ہی گوشت ہوتا ہے تو دعوت کرنا یہ یہ والے جو یہ دینے سے بہت ازام ویسے بھی دعوتیں ہوتی ہیں تو سسرال گئی رہی ہوں گاؤں گئی رہی ہوں اور ایک اور جگہ ہے وہاں پہ گئی رہی ہوں بارال میں نے بہت زیادہ ٹور کیا اس عید پہ کھانے کھا کھا کہ میرا تو تقریبا نہیں بس بس ہو گئی تھی شہر کے گاؤں کے ابھی فی الحال جو ہے اب روٹین پہ آ گئے ہیں گھر میں تقریبا میرے دو دن تو اتنا شدید جو ہے نا سر میں درد رہا اور لگے کہ جیسے آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی لگے کہ جیسے ابھی بھی سفر میں ہی ہے تو ابھی روٹین میں اب آئے ہیں اور ایک دن پھر مجھے اپنی سسٹر کے ہاں بھی جانا تھا کیونکہ ادھر بھی نہیں گئی تھی تو اس نے بھی ابھی میرے بگھر آنے میں اس کی دعوت کروں گی تو میں نے اسے کہا ہے کہ کچھ دن مجھے ذرا سنبھل جانے دو میرے ذرا ذہن سنبھل جانے دو تو پھر آپ کی میں دعوت کروں گی تو ابھی جو ہے امی امی کے جو کپڑے ہیں وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہیں اور فاطمہ کے کپڑے جو ہیں وہ بن کے آ گئے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں فاطمہ کے کپڑے کچھ بن کے آئے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں جب میں فاطمہ کے کپڑے دکھاتی ہوں تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے بنوائے ہیں اور یہ کتنے کے ہیں میری جان اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی کپڑوں کی میکنگ اتنی ہی بھرنی پڑتی ہے کیونکہ میرا تو یہ کام ہے میں یہی کام کرتی ہوں ہینڈ ورک کا اور فاطمہ کو آتا ہے بیس نمبر بیس نمبر فاطمہ کو بلکل ٹھیک آتا ہے اچھا ان کپڑوں کی نا میکنگ اتنی ہی بھرنی پڑتی ہے جتنے کے بڑے کپڑوں کی اور ان کے پرائز جو ہیں تقریباً تارہ اٹھارہ سو میں یہ سوٹ جا پڑتا ہے مطلب کپڑا کڑھائی سلائی تقریباً اتنے میں جا پڑتا ہے اور جب ہم بولتے ہیں میں نے یہ کام سٹارٹ کرنا سوچا تھا کہ بچوں کا کر لیتی ہوں لیکن جب میں نے اس کی میکنگ دیکھی اور اس کا آگے سے ریسپونس دیکھا تو لوگوں نے سوچا کہ شاید برینڈ اس سے اچھے ہیں کہ ہم اتنے میں برینڈ لینے لیکن برینڈ بھی اگر میں نے بھی برینڈ فاطمہ کو بہت برینڈ پہناتی ہوں اکثر نادی برینڈ کے ہی فاطمہ کے لیتی ہے لیکن وہ بھی ایک دھلائی کے بعد پہننے کے قابل ہی نہیں ہوتے لگتا ہے کہ جیسے کسی لنڈے کے ہوں کچھ تو ایسا میرا بیڈ ایکسپیرنس گیا ہے برینڈ کا کچھ اچھا گیا ہے کچھ بہت برا گیا ہے خیر یہ جو ہے یہ بہت اچھے لگتے ہیں بچوں پہ خار سور پہ رات میں اور جب بھی ایزی ہوں شلوار کمیز یہ بھی ہمارا ایک تریڈیشنل ہے تو یہ میں فاطمہ کے ہر سال ہی بنواتی ہوں اور ابھی بھی یہ اسی کے ہی بن کے آئے ہیں ییلو پہ آیا ہے گلے سٹے کا اور اس پہ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا یہ کلر اس پہ بہت سوٹ کرتا ہے جو جو کلر اس پہ بہت سوٹ کرتا ہے میں نے وہ وہ کلر اس کے بنوائے ہیں اور اورنج کلر بھی اس پہ بہت سوٹ کرے گا اور اورنج کلر کے سوٹ جو ہے اس پہ تقریبا جو ہے اس کی صرف میکنگ بن گئی ہے ساڑھے بارہ سو روپے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کی میکنگ ہی صرف ساڑھے بارہ سو روپے ہے تو اس وجہ سے پھر یہ مہنگے بن جاتے ہیں بچوں کے نام بچوں کا ہوتا ہے لیکن یہ ان کی میکنگ اتنی ہی ہوتی ہے اچھا ابھی جو ہے یہ اورنج کلر کا جو ہے یہ چکن کاری کا ہے فاطمہ کا کیونکہ آج کل ہینڈ ورک میں چکن کاری بہت ان ہے تو میں نے یہ فاطمہ کے لیے بنوائے ہے چکن کاری کا ایک سوٹ اور یہ اتنے لونگ لازٹ چلتے ہیں اچھا کپڑا فائن کوالٹی کی لون ہوتی ہے اس پہ کام ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے چلتے ہیں مطلب ان کو دھوئیں تھوڑا سا اگر آپ نے کلف لگانا ہو تو لگائیں نہ لگائیں تو اس طرح کر کے رکھ دیں تو یہ عام دنوں میں بہت اچھے لگتے ہیں لڑکا ہو لڑکی ہو لڑکے کے بھی سمپل بلیک ہو وائٹ کرتے ہو لڑکی کے تو ہر کلر ہی بنوائے سکتے ہیں تو یہ مجھے ملا ہے لیکن اس کا کام بہت اچھا ہے اس پہ میرر ورک بھی ہے چھوٹا چھوٹا میرر ورک ہے لیکن یہ نا اس پہ اس کے ساتھ ایک ہے کہ یہ نا تھوڑا چھوٹا سائز ہے ایک نمبر چھوٹا مجھے ملا ہے تو میں نے پھر بھی لے لیا کیونکہ میں نے چاری تھی کہ اس کے ایک دو بلیک اور لے لوں تو میں نے انہیں کہا ہے کہ ایک دو بلیک اگر اور ہوں تو فاطمہ کے لیے بھجوا دیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے اور ایک یلو لیا ہے ایک اورنج لیا ہے ایک بلیک لیا ہے اور یہ والا جو میں نے لیا ہے یہ ہے پیچ کلر میں اس پہ جو کلرز ہیں دھاگے کے کلرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹھ رہے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے تو ایک میں نے یہ لے لیا ہے اور عام دنوں میں جب میں اسے پہناوں گی تو آپ دیکھئے گا کہ یہ اس کے کلرز اور اس کا کپڑا اور ایک تک شدید گرمی ہیں ہمارے ملتان میں تو بچوں کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں نرم نرم صاحب تو خیر میں تو ہر سال ہی اس کے پانچ چھے سوٹ بنواتی ہوں ابھی میں نے یہ چار منگوائے ہیں اور اس کے ارادہ ہے کہ تین چار اور منگوائے لوں گی تو عام دنوں میں کیونکہ ڈیلی ہی بچے ایک دو ایک دو یہ تو ضرور ہی چینج کرتی ہے میں نے جتنے بھی فاطمہ کے برینڈ لیا انہوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ اتنی دھلائی برداشت نہیں کرتے اور عجیب سے فینٹ ہونے لگ جاتے ہیں یا پھر عجیب سا ان کا ہو جاتے ہیں جتنے ہیں مجھے گھر میں بنائے ہوئے یا اس طرح کے بنائے ہوئے کپڑوں نے ساتھ دیا ہے خیر یہ تو ہو گئے کچھ کپڑوں کی باتیں اور روٹین میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلی دنوں میں میں نے کیا کیا ہے اصل میں پچھلے دنوں ایک تو گھومتی پھرتی رہی ہوں دعوتیں کھاتی رہی ہوں اور فیلال میں نے ابھی کسی کو بھی اپنے گھر میں دعوت نہیں دی نہ ہی بلائیا ہے بلاؤں گی لیکن موسم کی اتنی شدت ہے اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کر پاؤں گی کیونکہ میں ایک ہو جاتی ہوں مطلب کرنے والی اور میں چاری دی کہ تھوڑا سا جو ہے نا موسم ساتھ دے اور تھوڑی سی میں ذرا منٹلی پرپیئر ہو جاؤں تو پھر میں سب کو بلاؤں گی اپنے گھر دعوت پر ایک دو فیملیز ہیں ان کو بلانا ہے نادی کے گھر تھی تو میں نے پھر بنایا تھا یہاں پہ بنایا کہ بس ایسے دن کا ٹائم تھا تو اور کچھ نہیں تھا گوشت کھا کھا کہ اتنے زیادہ اوپ چکے تھے تو نادی نے کہا کہ کچھ آلو یا انڈے ٹائپ کچھ بنا لو کیونکہ وہ کھانے کو بہت دیل ہے تو میں نے فیلحال پراتھے بنائے ہیں اور ساتھ میں میں بناوں گی آلو انڈے اور آلو انڈے بہت اچھے لگتے ہیں مطلب کافی دنوں کے بعد ہی بن رہے ہیں نا تو اس وجہ سے آلو انڈے اتنے مزے کہ لگے گوشت سے تھوڑا سا جو ہے نا بس سائیڈ پر رکھا تو سب سے پہلے میں نے تھوڑے سے پیاس کٹ لیے ہیں موسیقی 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 نکالوں گی تھوڑا سا اور اس کو پیس کے وہ ڈال دوں گی ٹماتر جو بہت کام آئے ہیں ہری مرچے میری بالکل ویسی کی ویسی پڑی ہیں جیسے میں نے رکھی تھی اور اس سے بہت بچوت ہو جاتی ہے سبجیوں کی کیونکہ سمٹائم ضرورت ہوتی ہے اور سبجی نہیں مل پاتی اس وجہ سے پھر یہ فریز کی سبجی بہت کام آتی ہے تو ابھی جو ہے ٹماتر جو میں نے فریز کیے تھے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ بہت کام آئے تھے یہ بھی بہت اچھے مجھے لگے ہیں اور آج میں بناؤں گی اروی گوشتہ سالن سمبل سادہ اور اب جب بھی کچھ سپیشل بنائے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی جو ہے روٹین لائف میں بس یہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور کافی دنوں سے ابسینٹ تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی جو کچھ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نیکسٹ میں جلدی انشاءاللہ اور فیڈیو کی تیاری کروں گی موسیقی 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 انشاءالا جی اگر اگر اپساند آئے تو ٹھائک کردی جائے گا اگر اگر اپساند آئے تو ٹھائک کٹ کردی جائے گا